جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج ایسے ہی جاری رہیں گے جیسا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جاری رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں آپ کا نام کہیں نہیں لیا جائے گا مال حسب و نصب منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا کس قدر زیادہ حکیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے آپ پر غم کرنے والوں کی تین اقسام ہوں گی نمبر ایک جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے نمبر دو آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے پھر وہ اپنی باتوں اور ہسی مزاگ کی طرف لوٹ جائیں گے نمبر تین آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا اور کچھ ہفتے کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یاد داشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن مال صحت اولاد کچھ بھی نہیں رہے گا یہ سب آپ کا ختم ہو جائے گا آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں فرائز نوافل پوشیدہ صدقہ نیک عمال تحجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کے نجات ہو جائے مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کرلوں یا میں روزہ رکھلوں یا میں حج اور عمرہ کرلوں علماء کہتنے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے لہذا زیادت سے زیادہ صدقات خرات اور ثواب جاریہ کے کام کریں اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے وقت میں سے دس سیکنڈ ہیں آپ خیر خوائی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے اور نصیت کیجئے کیونکہ یقینا نصیت ایمان والوں کو نفع دیتا ہے